اسلام علیکم فرنڈز اور بلکم ٹو لوگ اور کہانیہ دوستو کوئی بھی انسان پیدائشی مجرم نہیں ہوتا حالات اور اردگرد کا ماحول انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے بچوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ایسے جنم کیے کہ دنیا حیران رہ گئی ان سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے قصہ گی جس نے پورے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا جان ویرابلز اور رابر تھامسن دو بچے تھے اور ان کا تعلق برطانیہ کے ٹاؤن بیوٹل سے تھا ان دونوں کی عمر جرم کرنے کے وقت صرف دس سال تھی ان کا کیس برطانیہ کی تاریخ کا سب سے چکا دینے والا کیس تھا بارہ فرنوی 1993 کو یہ دونوں لڑکے جو کہ ایک دوسرے کے دوست تھے ایک شاپنگ مال میں موجود تھے نیو سٹرین شاپنگ مال نامی سمال میں ایک اور بچہ جس کی عمر صرف دو سال تھی اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا اس کا نام جیوز پیٹرک بلگر تھا اس کی ماں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی اور یہ بچہ بیبی واکر میں موجود تھا ان دونوں بچوں نے اس بچے کو اگواہ کر لیا یہ دونوں بچے اسے شاپنگ مال سے باہر لے گئے اور اس کو چار کلومیٹر دور ایک ریلوے ٹریک پر لے گئے اس دوران ان کو کئی لوگوں نے دیکھا اور ان سے پوچھا بھی کہ یہ بچہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے جو کہ گم ہو گیا تھا اور ہم اسے اپنے ماں باپ کے پاس لے جا رہے ہیں ان دونوں بچوں نے ریلوے ٹریک کے پاس پہنچ کر اس بچے کی آنکھوں میں پینٹ فینک دیا اس بچے کو پتھر مار مار کر شدید زہمی کر دیا اور پھر ایک بھاری پتھر سے اس کو قتل کر دیا انہوں نے اس کی لاش اسی ریلوے ٹریک کے پاس چھوڑ دی ادھر اس بچے کی ماں شدید پریشان تھی اور فوراں مال کے سی سی ٹی وی کیمراز کو چیک کیا گیا اس وقت یہ دونوں بچے اس مال میں چوریاں بھی کر رہے تھے جن میں چوکلیٹس ڈالز پینٹس اور کچھ بیٹریز شامل تھیں ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پورا برطانیہ حیرت اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا کہ صرف دس سال کے بچے ایسا کیسے کر سکتے ہیں برطانیہ کے لوگ اتنے غصے میں تھے کہ ان دونوں بچوں کی فیملیز کو پولیس کی حفاظت میں رکھنا پڑا ان بچوں پر کیس چلا اور انہیں جیل بجوا دیا گیا یہ موڈرن برطانوی تریخ کے کم عمر ترین قیدی تھے آٹھ سال جیل میں گزارنے کے بعد ان کو پی رول پر چھوڑ دیا گیا اور اس فیصلے پر سخت تنقید ہوئی تھی فرنڈز اب بات کرتے ہیں برینڈا این سپینسر کی یہ ایک سولہ سال کی لڑکی تھی اور اس کا تعلق امریکی ریاست کالیفونیا کے شہر سینڈی آئیگو سے تھا برینڈا کا گھر ایک سکول کے سامنے تھا اس سکول کا نام کلیفرینڈ الیمنٹری سکول تھا 29 جنوری 1979 کو اس لڑکی نے اپنے باپ کی گن علماری سے نکالی اور اپنے گھر کے سامنے مجود سکول کے بچوں پر اندہ دھن فائرنگ کر دی یہ بچے سکول کا گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے اس فائرنگ میں سکول کا پرنسیپل اور سکول کا کسٹوڈین دونوں مارے گئے جبکہ آٹھ بچے شدید سخمی ہو گئے فائرنگ کرنے کے بعد اس سولہ سالہ لڑکی نے ہود کو گھر میں بند کر لیا پولیس وقت پر پہنچ گئی اور اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا اس سے فائرنگ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کو ایک گانا I don't like منڈے بے حد پسند تھا اور اس سے اچھا نہیں لگتا تھا کہ منڈے کو سکول کھلتا ہے اور بچے سکول پڑھنے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذہنی طور پر بیمار تھی اس کی عمر سولہ سال تھی لیکن اس کا ٹرائل ایک ایڈلٹ کی طرح کیا گیا اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور یہ ابھی بھی کالیفونیا کی جیل میں قید ہے فرنس دیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں گرائہم ینگ کی جو کہ ایک سیریل کلر تھا اس کی عمر چودہ سال تھی اور اس کا تعلق برطانیہ سے تھا یہ 1962 کی بات ہے گرائہم ینگ کو زہر سے بہت لگاؤ تھا اور اس بات کا اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا یہ کہیں سے کم اثر والا زہر لے آتا اور اس زہر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے فیملی کے لوگوں کے کھانے میں ملا دیا کرتا تھا جس سے ان کی طبیعت حراب ہو جاتی تھی پھر یہی کام یہ اپنے سکول کے بچوں کے لنچ باکس کے ساتھ بھی کرنے لگا لیکن کسی کے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ گرائہم ینگ یہ کام کر رہا ہے گرائہم تب تک پکڑا نہیں گیا جب تک اس نے اپنی ستیلی ماں کی چائے میں کافی سٹرانگ زہر ملا دیا جس سے اس کی موت ہو گئی اور پھر اسے منڈل ہاؤسپٹل بیج دیا گیا جہاں اس نے نو سال گزارے منڈل ہاؤسپٹل سے چلے جانے کے بعد بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا اس نے اس دوران کئی لوگوں کو زہر دینے کی کوشش کی جن میں سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اس کو جیل بیج دیا گیا جہاں اس کو دا ٹی کپ پریزنر کے نام سے بلائے جاتا تھا اس کی موت نائنٹین نائنٹی میں جیل میں ہی ہار اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی اس پر کئی ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں فرنز اب بات کرتے ہیں برین فری مین اور ڈیویڈ فری مین کی دوستو یہ دو بھائی تھے جنہوں نے اپنی فیملی کو قتل کر دیا یہ نائنٹین نائنٹی فائب کی بات ہے ڈیویڈ کی عمر چودہ سال تھی اور برین کی عمر اس وقت صرف پندرہ سال تھی ان کا تعلق امریکی ریاست بینسلوینیہ سے تھا یہ دونوں بھائی نیو نازی کلچر کو فالو کرتے تھے یعنی یہ ہود کو ہٹلر کی نازی پارٹی کا پیروکار کہتے تھے ان دونوں بھائیوں نے اپنے بال شیو کروائے ہوئے تھے یہ دونوں ہر وقت ہٹلر کی فوج کے جیسے یونیفارم پہنے ہوتے تھے اور انہوں نے اپنے ماتھے پر نازی پارٹی کے ٹیٹوز بھی بنوائے ہوئے تھے 14 فیبروری 1995 کی رات کو ان دونوں بدنصیب بھائیوں نے پہلے اپنے ماں باپ کو قتل کیا اور پھر اپنے گیارہ سالہ بھائی کو مار ڈالا یہ کیس امریکہ میں کافی مشہور ہوا تھا دونوں بھائی پکڑے گئے اور ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائے گئی کیونکہ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی دونوں بھائی اس وقت بھی جیل میں بند ہیں فرنس جس آخری کیس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو ہیت ہائی سکول شیوٹنگ کہا جاتا ہے اور اس کیس کا تعلق امریکہ سے ہے یہ سکول امریکی ریاست کینٹیکی میں تھا اس سکول کا ایک تعلیبیل 14 سالہ مائیکل کیرنل 1 دیسمبر 1997 کو ایک چدر میں ایک رائفل لپیٹ کر لے آیا اس نے سکول میں سب کو یہی بتایا کہ یہ ایک نقلی رائفل ہے جو کہ یہ اپنے آرٹ پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے لیا ہے سکول میں کسی کے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے صبح کے تقریباً پونے آٹھ بجے تھے سکول کے کچھ بچے اپنے کوئی دعا مانگنے میں مصروف تھے اور اس نے اس گروپ میں گولیاں چلا دی اس 14 سالہ بچے نے شدید فائرنگ کی جس سے 6 لڑکیاں موقع پر ہی دم توڑ گئیں اور 5 لڑکیاں شدید زہمی ہو گئی تھی اس کے بعد اس نے گن پھینکی اور خود کو سرنڈر کر دیا اس نے سکول کے پرنسپل سے کہا کہ مجھے مار دو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کر دیا ہے دوستو بعد میں پتا چلا کہ اس لڑکے کو سکول میں کافی بلی کیا جاتا تھا اور یہ کافی ڈپریس رہتا تھا اس کو 25 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور یہ ابھی بھی جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ایسے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ